اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومقفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الخرامہ رو اسلامیک انفو کے طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جسمانی کمزوری دبلہ پن یا پتلا پن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان روز شکار ہوتا ہے یعنی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے یا کوئی رشتہ دار آئے جب آپ کو دیکھے تو سب سے پہلے وہ یہی بات کہتا ہے کیا اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا کیا یہ ڈائٹنگ پہ ہیں اس کو کچھ کھلایا پلایا کرو اس کی تو خالت دیکھ کے ہمیں ڈر لگتا ہے یہ تو بالکل ڈھانچے کی طرح دکھتا ہے یا دکھتی ہے اور عزیز دوستو کئی لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا علاج بتائیں گے جو آپ علاج شروع کریں گے تو انشاءاللہ بحکم حدہ آپ موٹاپے کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ آزمایا ہوا علاج ہے اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی یا سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں آپ آنکھیں بند کر کے یہ علاج فالو کریں انشاءاللہ بحکم حدہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھائی کے بیٹے بہت زیادہ کمزور ہیں کیا یہ بھوکے رہتے ہیں یا بھوک کا شکار ہیں تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پر دم کیا کرو عزیز دوستو اس حدیث سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان دبلہ پتلا ہو سکتا ہے اور آج کا جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے یہ نظر بد کی وجہ سے اگر کوئی شخص کمزور ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص ویسے ہی کمزور ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور یاد رکھیں یہ علاج لڑکا لڑکی عورت مرد برا جوان سب کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو سو فیصد گرنٹی کے ساتھ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا علاج سو فیصد ضرور ہوگا عزیز دوستو اس سے پہلے ہم نے نظر بد کی وجہ سے جو آپ کے بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا علاج بتایا تھا اس کے بعد ہم نے نظر بد کی وجہ سے جو آپ کا چہرہ حراب ہونا یا سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا علاج بتایا تھا اس کے بعد ہم نے نظر بد کی وجہ سے جو مٹاپا آپ میں آ جاتا ہے اس کا علاج بتایا تھا اور آلج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بحکم حدا ہم نظر بد کی وجہ سے جو کمزوری آ جاتی ہے اس کا علاج بتائیں گے اور آپ ہی عمل آنکھیں بند کر کے کریں انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو فائدہ سو فیصد ضرور ہوگا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ بہت زیادہ کمزور اور دبلی پتلی تھی آپ نے فرمایا میری والدہ نے بہت زیادہ طریقے اور بہت زیادہ ٹوٹ کے آزمائے تاکہ میں موٹی تازی ہو سکوں اور میری رخصتی ہو سکے پھر جب میری والدہ نے مجھے کھجور اور ککڑی کھلانا شروع کی تو اس کی وجہ سے میں موٹی تازی ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد میری رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کر دی گئی تو عزیز دوستو آپ نے ککڑی اور کھجور کا استعمال کرنا شروع کر دینا ہے اب اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے دو طرح سے استعمال کرنا شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سات کھجورے لینی ہے انہیں اچھی طرح سے دھو کے ان کے اندر سے گھٹلی نکال کے ان کا آپ نے شیک بنا لینا ہے شیک بنانے کے لئے آپ نے سات کھجورے اور ایک کب دودھ کا استعمال ضرور کرنا ہے اور اس دودھ کے اوپر سات مرتبہ بسم اللہی ارکی کا من کلی شیئن یوزی کا من حاسدی حاسدین ومن کلی اینین اللہ یشفی کا بسم اللہی ارکی کا من کلی شیئن یوزی کا من حاسدی حاسدین ومن کلی اینین اللہ یشفی کا اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پہ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دیتی ہے ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظرِ بد سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ عطا کرے آپ نے سات مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے اس شیک پہ دم کر کے وہ شیک پی لینا ہے اور دن کو کسی وقت بھی آپ نے تین کھجوریں اور ایک ککڑی کا استعمال ضرور کرنا ہے اب ککڑی سے مراد کھیرہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو کھیرہ نہیں مل رہا تو آپ تربوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں عزیز دوستو یہ آزمایا ہوا وظیفہ آزمایا ہوا عمل ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے تو آپ آنکھ بند کر کے یہ عمل کرنا شروع کر دیں کم از کم ایک ہفتہ لگتار یہ عمل کریں انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو خود اپنی صحت نظر آنا شروع ہو جائے گی یہ عمل آپ تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کو اپنی پسند کا جسم نہیں مل جاتا اور اس عمل کو اگر آپ چاہیں تو ساری زندگی بھی کر سکتے ہیں عزیز دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سمال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھیں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انني في بحر غم مبرک اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو احتکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے حنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا عانت السمیع العدیب و تب علینا یا مولانا انکا عانت التباب الرحیب سلامت بدjoا قَقا ہے سلامت – سلامتشم سلامت lightweight سلامت – سلامتوا سلامت